موسیقی 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 ڈالر کی اکڑ بھی جاری انٹر بینک میں ایک سو ستاون روپے اور اوپن مارکٹ میں ایک سو اٹھاون روپے کا ہو جائے تین سال پہلے جمع کرائی الاؤنسز کی سمری منظور نہ ہو سکی جیل وارڈرز مایوس آئی جی جیل کا ایک برتبہ پھر سمری چیف سیکرنڈی کو بجوانے کا فیصلہ اہلکاروں کا پنجاب پلس کے الاؤنسز کی منظوری پر بھی سخت رد عمر باہر سے کمائی سرکار سے بھی ڈبل تنخواہ پولیس والے دن میں نوخری شام کو وارداتے کرتے ہیں جو پولیس میں بھرتی ہوتا ہے بادشاہ بن جاتا ہے پولیس سسٹم فیل ہو چکا ہے سپریم کورٹ میٹ پریفک بارڈنز الاؤنسز کیس کی سمات پر جسٹس گلزار کے ریمارکس سیکرٹری خزانہ کی بھی سرزنی سمات دو ہفتوں کے لیے ملتوی فریقین سے تفصیلی ریپورٹ حلق ممتہ کو میٹ ہی نین سلا کر ماں ڈائن بن گئی قلعہ گجر سنگ کی صفاہ خنیتہ نے کالی جادو کے چکر میں دو پھول سے بچوں کو چلا پیا تین سالہ مریم اور دو سالہ جوج جلسی ہوئی حالت پر میوہ اسپتال منتقل پولیس نے بچوں کی ماں سمیت تین ملزبان کو گرفتار کر لیا ملزبان انیتہ نے بچوں کو جلانے کا اعتراف کر لیا جہو ٹاؤن میں ایک اور گھر علم ملازمہ تشدد کا شکار صفاق مالک نے آٹھ سالہ گھر علم ملازمہ کا جسم گرم چمٹے سے داغ دیا مقدمہ درج ایک شخص گرفتار ظلم کا نشانہ بننے والی کلسوم چائل پروڈیکشن بیورو کے حوالے ارازی قبضہ کیس میں منشاہ بم کی دو بیٹوں سمیت زمانت منظور تینوں ملزبان کی ساتھ وقدمات میں دخوا زمانت منظور کی گئی عزالت کا ملزبان کو زمانتی مچھل کے جمع کرانے پر رہا کرنے کا ہوگو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گی لڑوں گی آخری حد تک جاؤں گی مسلمی اگنون کی نائف سرزر مریم نواز کا ٹویٹ کہتی ہے جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دو قید کرنا ہے تو کر دو ان چیزوں سے میں نہیں ڈرتی عوام کے حقیقی نمائندے نواز شریف کو انصاب دلوا کر رہوں گی نواز شریف ہی نہیں زمیر کے کتنے قیلی کال کو کھڑیوں میں ہیں بہت جلد عوام کے سامنے آ جائے گا تین سو تیس کلو وزدی نورل حسن کا نیجی اسپیتال میں تیسرا روز ڈاکٹر مواصل حسن کہتے ہیں نورل حسن کے ہاتھ ٹیسٹ ہڈیوں کے ایکسرے کیے گئے ہڈیوں کے مزید ایکسرے اور دیگر ٹیسٹ تجویز کیے گئے ہیں تمام ازاکی ٹیسٹ کلیئر آنے کے بعد آئندہ ہفتے آپریشن کیے جانے کا امکان کولنگ سسٹم بند علام اقبال میریکل کالیج کا مردہ خانہ تافن زدہ ہو گیا عملے کا مزید لاشیں وصول کرنے سے انکار لاوارس لاشوں کی تدفین کا مناسب انتظام نہیں عملے کو مشکلات کا سامنا کئی ماہ سے خراب ٹرانسفر تبدیل نہ کرانے سے بہرانی کرافیت پیدا ہو گئی آرزی بندوبسک کریش ہونے سے کولنگ سسٹم بریک کر گیا نیو اسپتال میں بردنوانوں کا وار پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹ کے اپگریڈیشن کے فنڈز میں ہیرہ پھیڑی پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹ کے اپگریڈیشن کا انیس کروڑ کا منصوبہ چال بازی سے ترمیم کرا کے گیارہ کروڑ اضافی لے لیے حکومتی مانیٹرنگ ٹیم ریکارچ برامت کرانے میں ناگا حیدربار ٹرین حدثہ شخصی غلطی کی بنا پر ہوا وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں ذمہ داران کے خلاف کاروائی ہوگی بولے بجٹ پاس ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اپوزیشن جماعتیں صرف واہویلہ مچا رہی ہیں بجٹ تیار کرنے والے بھینک بانخزانہ پینڈی کے افسران اور مناظمین کے لیے اچھے خبر وزیراعلا نے دل جمعی سے کام پر دین سجاہ بنیادی تنخواہیں بطال احساسی ادائیگی کی منظوری دے دی ادھر سیول سیکریٹیریٹ ملاظمین کی بجٹ کے خلاف گلم چھوڑ ہر تار تنخواہوں میں پچاسوی صدی زافعہ اور ٹیکس کٹاؤ تھی ختم کرنے کا مطالبہ آئی جی پنجاب ان ایکشن پنجاب بھر سے ڈکیتی چھولی پرانی دشمنی کا ریکارڈ طلب کیپٹن ریٹائر آرف نواز کہتے ہیں پرانی دشمنی کی کیسز میں کیے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا جائے تمام افسران کو ہر پیر کو ریپورٹ پیش کرنے کی ہدا ہے بجٹ بھی پاس ہوگا اور اپوزیشن کی تحریک بھی نہیں چلے گی مزدریالہ عثمان بوزدار کہتے ہیں ہم عمام کے خدمت کر رہے ہیں بجٹ کی منظوری کی کوئی فکر نہ کرے ادھر سردار عثمان بوزدار سے راورپنڈی ڈیویجن کے علاقین سبائی اسمڈی کی ملاقات مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی جاری ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے والوں کے خلاف فریک ڈاؤن کا حکوم حکومت کی نارکس پالیسیز نے معیشت کو تباہ کر دیا حمزہ شہبازکار اکین پارلیمنٹ سیاسی کارکنان کے نام اہم پیغام کہتے ہیں پاکستان انتہائی نازوک حالات سے گزر رہا ہے ان حالات سے خوف زدہ ہوں اللہ کے حضور نفل نماز حاجات ادا کر کے ملک و قوم کے لئے خصوصی دعا کریں گورنر پنجاب چودری سرور سے سبائی وزراء کی ملاقاتیں بجٹ اور سیاسی صورت حال پر تفادہ خیال سبائی وزیر خزانہ حاشم جوانبخت نے گورنر پنجاب کو بجٹ پر پریفنگ دی وزیر قانون اور چیف سیکرٹری کی زیر صدارت احمیشلا سلاف سے بچاؤ کے حوالے سے معاملات کا جائزہ اجلاس میں گیارہ محکموں آرمی این ایچ ای وابڈا اور ریسکیو ون من ٹو ٹو نے بریفنگ دی کولنگ سسٹم بند علام اقبال میریکل کالیج کا مردہ خانہ تافن زدہ ہو گیا عملے کا مزید لاشیں وصول کرنے سے انکار لاوارس لاشوں کی تدفین کا مناسب انتظام نہیں عملے کو مشکلات کا سامنا کئی ماہ سے خراب ٹرانسفر تبدیل نہ کرانے سے بہرانی کریفیت پیدا ہو گئی آرزی بندوبس کریش ہونے سے کولنگ سسٹم بریک کر گیا میو اسپتال میں بردنوانوں کا وار پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹ کے اپگریڈیشن کے فنڈز میں ہیرہ پھیڑی پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹ کے اپگریڈیشن کا انیس کروڑ کا منصوبہ چال بازی سے ترمیم کرا کے گیارہ کروڑ اضافی لے لیے حکومتی مانیٹرنگ ٹیم ریکارچ برامت کرانے میں ناگا حیدربار ٹرین حدثہ شخصی غلطی کی بنا پر ہوا وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں ذمہ داران کے خلاف کاروائی ہوگی بولے بجٹ پاس ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اپوزیشن جماعتیں صرف واویلہ مجھا رہی ہیں بجٹ تیار کرنے والے بہنگ باغزانہ پینڈی کے افسران اور ملازمین کے لیے اچھے خبر وزیراعلا نے دل جمعی سے کام پر دین سجاہ بنیادی تنخواہیں بطال احساسی ادائیگی کی منصوری دیتی ادھر سیول سیکریٹیریٹ ملازمین کی بجٹ کے خلاف کلم چھوڑ ہر تار تنخواہوں میں پچاسوی صدی زافے اور ٹیکس کٹاؤ تھی ختم کرنے کا مطالبہ آئی جی پنجاب ان ایکشن پنجاب بھر سے ڈکیتی چھوڑی پرانی دشمنی کا ریکارڈ طلب کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز کہتے ہیں پرانی دشمنی کی کیسز میں کیے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا جائے تمام افسران کو ہر پیر کو ریپورٹ پیش کرنے کی ہدا ہے بجٹ بھی پاس ہوگا اور آپوزیشن کی تحریک بھی نہیں چلے گی وزیراعلا عثمان بستار کہتے ہیں ہم عمام کے خدمت کر رہے ہیں بجٹ کی منظوری کی کوئی فکر نہ کرے اودھر سردار عثمان بستار سے راورپنڈی ڈیویجن کے عراقین سوائی اسمبلی کی ملاقات مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی جاری ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے والوں کے خلاف فریک ڈاؤن کا حکوم حکومت کی نارکس پالیسیز نے معیشت کو تباہ کر دیا حمزہ شہباز کا عراقین پارلیمنٹ سیاسی کارکنان کے نام اہم پیغام کہتے ہیں پاکستان انتہائی نازوک آلات سے گزر رہا ہے ان آلات سے خوف زدہ ہوں اللہ کے حضور نفل نماز حاجات ادا کر کے ملک و قوم کے لئے خصوصی دعا کریں گورنر پنجاب چودری سرور سے سبائی بزراء کی ملاقاتیں بجٹ اور سیاسی صورت حال پر تپاہ دا خیال سبائی وزیر خزانہ حاشم جوان بخت نے گورنر پنجاب کو بجٹ پر بریفنگ دی وزیر قانون اور چیف سیکرنٹری کی زیر صدارت احمشلہ سلاب سے بچاؤ کے حوالے سے معاملات کا جائزہ اجلاس میں گیارہ محکموں آرمی این ایچ ای بابڈا اور ریسکیو ون من ٹو ٹو نے بریفنگ دی اہت ساس شخصیت دختر مشروع کی شہید محترمہ بین اصر بھوٹو کی آج 66 ساتھ کی راہ ان کی کرشماتی شخصیت نے انہیں ہمیشہ عالمی سطح پر توجہ کا مرکز رکھا لاہو سمیت پنجاب بھر میں کارکونام کی جانب سے ساتھ کی راہ کی تقریبات کا اعتمام کیا جائے گا اور سی بی ایمپلائیز یونین کے انتقابات خدمت گروپ 715 بوٹ لے کر کامیاب شیر حضرت خان اپنے پورے پینل کیامرا کامیاب بھامیوں کا جشن ڈھول کے تھا پر بھنگڑے نوٹ بھی نہیں چھاور کیے موسیقی